ایک ذاکر جس کا نام آصف رضا علوی ہے اس نے اسلام آباد میں امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازیبہ گفتو کرتے ہوئے یہاں تک جسارت کی کہ اس نے ماذا اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ نقل کفر کفر نہ باشد اس نے ان کو کافر کے لفظ سے بھی ماذا اللہ منصوب کرنے سے دریغ نہیں کیا اور ساتھ ساتھ فاسق کا لفظ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں استعمال کیا جو کہ قانون پاکستان آئین پاکستان کے مطابق ایک عظیم جرم ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاصف رضا علوی زاکر کے اس بیان کی مضمت کرتی ہے اور پاکستان کے نافذ العمد اداروں سے اور پاکستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ عاصف رضا علوی زاکر کو اس بڑی جسارت اور سخت ترین کفریہ کلمات اور گستاخانہ الفاظ ادا کرنے پر گرفتار کر کے قرار واقع سزا دے اور اس میں دیر نہ کی جائے کیونکہ اس کے اس عمل کی وجہ سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور محرم الحرام کے مہینے میں انتہائی حساس موڑ پر کہ جب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یومِ عشورہ کے احترام میں ہر روز یا ہر دوسرے دن احتجاجی مظاہرے کو مؤخر کر کے ہم نے یہ احتراماً عشورہ کے بعد مشابرتی اجلاس کے بعد مظاہرہ یا ریلی رکھنے کا اعلان کیا تھا اس کے باوجود عاصف رضا علوی نے محرم الحرام اور عشورہ کے احترام کو پامال کرتے ہوئے ان حساس دنوں میں توہینِ خلیفہ بلافصل حضرت سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کر کے انتہائی بڑی جسارت کی ہے اور ہمارے نافذ العمل اداروں کو چیلنج کیا ہے اور بقاعدہ اس کے جملے کہ میں جگر کو ہتیلی پر رکھ کر پاکستان کے کیپیٹل اسلام آباد میں یہ جرت کر رہا ہوں اور بڑی بات کر رہا ہوں یہ کسی عام بندے کا کام نہیں یہ جگر والے کا کام ہے جو میں بات کر رہا ہوں ایسے الفاظ بول کر یعنی ہوش و حواس میں سوچ سمجھ کر جاگتے ہوئے عوام کے اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر کے ایک بہت بڑی جسارت کی ہے تو ہمارے پاکستان کے نافذ العمل اداروں کو میں متنبع اور اس طرف ان کی توجہ دیرانا چاہتا ہوں اور ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ذاکر کو فلفور گرفتار کر کے اس کے خلاف کا روائی کی جائے تاکہ دس محرم الحرام یومِ آشورہ کا دن عدب و احترام کے ساتھ اور عزت و وقار کے ساتھ اور امن و امہ کا خیال رکھتے ہوئے گزارا جا سکے جس طرح تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس عام موقع پر احتیاط کرتے ہوئے اپنے احتجاج جو تھے ان کو مؤخر کیا گیا اور انہوں نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا ہمارے حکمرانوں کو اس بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کے پروگرام سارے روک کر اور اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتا جاؤں چند دن کے بعد دس محرم الحرام کو یہی ذاکر لاہور میں آ کر تقریر کرنے والا ہے اور فتہ گڑھ میں اس کا پروگرام رکھا گیا ہے میں اداروں کو حساس اداروں کو متنبع کر رہا ہوں اور متوجہ کر رہا ہوں یہ ذاکر جب لاہور میں آئے گا تو امن و اہمہ کو شدید خطرہ ہوگا اس لیے تحریک الربیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے امن و اہمہ کا بھی خیال رکھتی ہے اور ساتھ ساتھ نامو سے صحابہ نامو سے اہل بیعت اور نامو سے مصطفیٰ کی پاسبان بھی ہے اس لیے جس پلیٹ پوام پر بھی جہاں بھی جھت سارت ہوگی ہم ہر ایک کی توجہ بھی دیراتے رہیں گے ایسے ذاکروں کا اور ایسے خطیبوں کا قلعہ کمہ کرتے رہیں گے جو پاکستان کے امن و اہمہ کا خیال چھوڑ کر اس کے سکون کو برباد کرنے کی طرف جائیں گے یا پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سردوں کو چھیڑنے کی کوشش کریں گے ہم ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے رہیں گے آج بھی ہم اس پلیٹ فارم سے تحریک لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم سے مطالبہ کرتے ہیں ہمارے حکمران فوراں فل فورش کو گرفتار کر کے اور قانونی کارروائی سخت سے سخت کریں تاکہ پورے پاکستان کا امن و اہمہ کا بھی خیال رکھا جائے اور آشورہ محرم الحرام کے مہینے کا بھی اترام رکھا جائے اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو تا قیامت بادشاعت فرمائے اور ایسے لوگوں کو خائب و خاسر فرمائے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو سربلندی عطا فرمائے آپ میرے ساتھ آئید کرتے ہیں اس بات کی تو پھر نعرہ لگائیں لبیق 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 یا رسول اللہ 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 لبیق لبیق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم